ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ میں حادیہ نے سفدر کمال کو بتا ہی دیا کہ فیزان آج کل مہنگے مہنگے گیفٹ اور راتوں کو لڑکیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے ادھر آفیس میں رازی اور فیزان کے درمیان لڑائی ہوئی گئے آنے والی کیسے کم کمل کہانی میں ہم سب دوست رکھیں گے فیزان جو کہ رمشا کے ساتھ اتنی محبت تو نہیں کرتا لیکن اسے اتنی بڑی شاپنگ کروانے کے بعد ریسیدیں گھر لے کر آ جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر میں لیپ ٹوپ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آ دیا وہ ریسید پکڑ کر اس کے پانس آ جاتی ہے کہتی ہے کہ یہ بارہ لاکھ کا سیٹ آپ نے کس کو لے کر دیا ہے یہ بات سننے کے بعد فیزان حیران تو رہتا ہے کہ آخر اس کے ہاتھ ریسید لگ گئی ہے اس کے ہاتھ سے ریسید پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا آ دیا کہتی ہے کہ مجھے جواب دیں آپ اتنے مہنگے گفت کس کو دیتے ہیں آپ فیزان کہتا ہے کہ تمہارے لیے صرف و صرف یہ جانا ضروری ہے کہ یہ گفت تمہارے لیے نہیں ہے تمہیں میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں لیکن آ دیا حیران رہ جاتی ہے کہ آخر کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے ذہن میں صرف و صرف رمشاہ ہی آئے گی یہ ساری کی ساری باتیں ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ بتائیں لیکن اس بار میں بابا کو ساری کی ساری حقیقت آپ کی بتا کری رہوں گی اگلے ہی دن پریشانی میں شرمندگی میں ہادیت ساری کی ساری باتیں سفدر کمال کو بتا ہی دیتی ہے جہاں پر شینہ بھی موجود ہوتی ہے کہتی ہے کہ فیزان کسی لڑکی کے ساتھ ان والو ہے راتوں کو اس کے ساتھ فون کے اوپر بات بھی کرتے ہیں ملنے بھی جاتی ہیں اور روز ملتے ہیں اور اس کو لاکھوں روپے کے گفت بھی دیتے ہیں ابھی اس کو بارہ لاکھ کا سیٹ دیا ہے یہ بات سننے کے بعد سفدر کمال حیران تو رہ جاتے ہیں کہ آخر فیزان کی بات اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا اس کا ذہن صرف اور صرف اپنے کام کی طرف جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے آفس میں اس کا سارا کا سارا ذمہ دار فیزان ہی ہے آفس میں جو بھی نقصان ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار وہی ہے لیکن پاس بیٹھی شینہ جو کہ اس پار بھی فیزان کا ہی ساتھ دے گی دوسری جانیب فیزان جو کہ آفس میں رازی کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ رازی یہاں پر رہے کیونکہ رازی کے سامنے اس کی ساری کے ساری حقیقت آ چکی ہے کہ فیزان آفس میں اپلائی کے ساتھ مل کر فراڈ کرنے کی برپور کوشش کر رہا ہے اس کی ساری کی ساری کوششیں ناکام کرنے کے لیے رازی بھی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے یہاں پر فیزان اس کے اوپر ٹوٹ بڑھتا ہے کہتا ہے کہ رازی تمیز کے ساتھ بات کرو اور اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے یہاں پر جب رازی بھی اس کا گریبان پکڑنے لگتا ہے تو فیزان اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہاں پر اوپر سے سبدر کمال بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو آپ یہ سارا کا سارا معجرہ دیکھ کر وہ بھی ہران رہ جاتے ہیں کیونکہ رازی نے اس کا گریبان تو نہیں پکڑا ہوتا لیکن فیزان نہیں اس کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں یہاں پر فیزان کہتا ہے کہ بابا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے میرا گریبان پکڑ لیا ہے رازے اپنا ہاتھ سرواتا ہے یہاں پر لیکن سبدر کمال کے سامنے تو فیزان کی حقیقت آ ہی چکی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن فیزان صاف صاف ہوں کر جائے گا لیکن اس بار فیزان کا بہت برا انظام ہونے والا ہے اس ٹرامے کا اختتام بھی بہت جلد ہونے چاہ رہا ہے لیکن کون کون چاہتا ہے کہ نتاشا اور رازے کی جلدہ جلد شادی ہو جائیں اور وہ دون ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں رمشہ فیزان کا برا انظام کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے کمزہ شر میں اپنی محبت پر یہ رائے کھائزان ضرور کی جائے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا پٹرنز ضرور بائے گا اپنا خیار رہے کیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ